اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیریل اعدہ وفا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے دعا کے سامنے آخر وہ سچائی آ ہی جاتی ہے کہ دعا ان کی سگی اولاد نہیں ہے یہ جان کر دعا بہت دکی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی سگی اولاد نہیں ہوں پھر بھی سگی اولاد کی طرح پیار دیا محبت تھی مجھ پر بھروزہ کیا اور میری وجہ سے ہی بابا اپنوں سے لڑ کر اس دنیا سے چلے گئے وہ اپنے بھائی کے نراز ہونے کی وجہ سے بہت دکی اور پریشان تھے مجھے راہیل سے شادی کرنے سے کوئی اتراز نہیں ہے دعا کی ماں دعا کی اس بات سے بہت پریشان ہوئی وہ دعا سے کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں راہیل کی زد کی وجہ سے ہوا ہے نہ وہ اپنے ماں باپ پر زور ڈرتا نہ وہ لوگ تمہارے باپ سے اس طرح بات کرتے اگر تم راہیل کی لگائی ہوئی اس آگ میں کودنے کو تیار ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی بلا لو اپنے تایا کو اور راہیل کو یہ سب سن کر راہیل بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے مبارک و دعا مان گئی ہے ناظرین راہیل کے باپ کو اب اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ دعا کا باپ اس رشتے سے خوش نہیں تھا اس کی آخری خواہش تھی کہ میں دعا کی شادی اس کی خوشی اس کی مرضی سے کروں گا پرومو ماں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوسری طرح راہیل کے باپ کہتا ہے رانی اور شازین کی شادی کا ایک بھی فنکشن ہمیں نہیں دکھایا شادی کو دو مہینے گزر گئے ہمیں آپ خبر دی جا رہی ہے شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد کی کہانی بھی شروع ہو گئی ہے رانی کے باپ نے جس مقصد کے لیے شادی کروائی اب وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر ملک کے ڈیری پر آیا ہے اب وہ اس دفعہ الیکشن میں رانی کے بھائی کو جتوائیں گے شازین کہتا ہے کہ دادہ جی مجھے اس سیٹ سے الیکشن لڑوائیں گے اور میں یہ الیکشن جیت کر کوئی بڑا کام کروں گا رانی کے باپ بھائی رانی پر ضرور ڈالتے ہیں کہ تم شازین کو راضی کرو وہ اس سیٹ سے پیچھے ہٹ کر تمہارے بھائی کو رانی اپنے باپ سے کہتی ہے اگر میں یہ کام نہیں کر سکی تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے تو سمجھ لینا تمہارا باپ اور بھائی تمہارے لئے مار گئے شازین وہ غصے والا ہے اگر گھر میں ایسی کوئی بات ہوئی تو رانی کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا ناظرین اب رانی کو کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں ضرور کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ